اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈر ذرا چیک کریں رات بارش ہوئی تھی اور یہ صبح مارننگ کا ٹائم ہے سارے فلاورز بھی اور گرینری ہرچیز دھول کے بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی تھنڈا مزے کا موسم ہوئے اس کے ساتھ ہی میں رمضان پرپ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے میں نے تھوڑی بہت یہ ٹرماتر اور پیاس ان کو میں نے گرائنڈ کر کے تو ان کے کیوبز بنا کے رکھیں اور ساتھ میں یہ چٹنی کا ہے دھنیا پودینہ اور سبز مرچوں والی تو اس کی میں ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں اچھا یہ میں نے لیسن ادرک بھی گرینڈ کر کے رکھ لیتے ہیں یہ تو خیر میں ہر منتھی کرتی ہوں اور یہ سوکھا دھنیا مانگوایا تھا تو اس کو بھی گرینڈ کر کے رکھ دیئے سالن پکاتے ہو جو ہے تو پھر اس ٹرم یاد آتا ہے تو اس لئے میں نے کہا سالن میں گرینڈ کر کے رکھوں پیاس بھی کاٹ کے رکھ دیئے ہیں پیازوں کو بھی شیک کر لیا تھا ان کو میں فریز کر دوں گی اس طرح سے بڑے سی ٹرے میں تو تقریباً ایک ڈیر ڈینج کی جو ہے یہ لیئر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بلوک میں پھر کٹ کر کے میں ان کو ڈبے میں رکھ دیتے ہیں اور یہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ جس کو بھی میں کافی دفع شیئر کر چکی ہوں میں پانی اور تھوڑے سے آئل ڈال کے اس کو شیک کرتی ہوں اسے ہی کہا کہ کلر بھی خراب نہیں ہوتا سمیل بھی نہیں آتی اب فریزر کی صفائی ہو رہی تھی میں نے ملائی بھی نکال کر رکھ رہی تھی اس کو بھی میں مکھن بنا کر رکھ دوں گی تاکہ فریزر بھی ایک ساتھ جو ہے کلین ہو جائے تو گرین چٹنی کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے سبز لسن اور پودینہ اور ساتھ میں ہے یہ دنیئے کا بہت بڑا گٹھا ڈبل والا یہ اس بند لے کر رہے تھے تو کچھ میں کٹ کر کے رکھوں گی سالن میں ڈال لیں اور باقی کے چٹنی بنا کر رکھ دوں گی تو وہ کام آتی رہتی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی فریزر میں آپ اس کو رکھ دیں آپ کے پانچ سے چھ مہینے آرام سے جو ہے وہ رہ جاتی ہے بلکل خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں دھنیے کو کٹ کر کے میں اس طرح سے ٹیشو لگا کے سب سے نیچے والی لیئر میں آپ تھوڑا کم دھنیا ڈالیں کیونکہ اس کی باری اینڈ میں آتی ہے تو وہ گلنے سے زرہ بچ جاتا ہے اسی طرح سے ٹیشو کی جو لیئر ہے یہ ہر اس لیئر میں ایک ایک ٹیشو اور ساتھ میں آپ دھنیا کی پتلی لیئر جو ہے وہ لگاتے رہے اور جو ہے اس طریقے سے کم سے کم دس سے پندرہ دن تو آرام سے رہ جاتا ہے دھنیا خراب نہیں ہوتا تو دھنیا کو میں نے کافی سارا اس طرح کٹ کر کے دو ڈبے ایسے بنا کے رکھ دیا تھے اور باقی پٹنی بنا کے میں رکھ دوں گی میں نے سبز مرچے لے لی ہیں آٹھ سے دس اور یہ دھنیا آپ دیکھ لیں گے اتنی ساری ہے اور اس میں پودینہ بھی ہے دھنیا پودینہ اور چٹنیا آپ اس میں نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بڑی آسانی رہ جاتی ہے میں عام روٹین میں بھی یہ بنا کے رکھتے ہیں آپ نے میری بلوگز میں دیکھا ہوگا کہ جب ہی میں کوئی چیز ذرا کے چٹنی بناتی تو میں یہی بلوگ ہی نکال لیتی ہوں اور دہی میں اس کو ڈال دیتی ہوں جب تک کہ وہ جو ہے بلینڈ ہو جاتی ہے اچھا یہ ہو گئی اچھے طریقے سے تو میں آئس کیوب والی ٹری جو ہے وہ نکال لیا تو اس ہی میں بنا کے اس کو فریز کر دوں گی دو سے تین گھنٹے میں اچھے سے ہو جاتے اس بعد میں اس کو ڈبے میں ڈال کے ائر ڈائٹ کنٹینر میں تاکہ اس میں فریزر کا پانی بھی نہ جائے اور یہ بلوگز ہی رہ جائے بس اس طریقے سے اس کو سٹریٹ کر کے تو رکھ دے رمضان شریف میں بھی کام آتا ہے پکوڑوں کے ساتھ چٹنی میں اور میں عام روٹین میں بھی بنا کر رکھتی ہوں کہ جب بھی پلاؤ غرہ کے ساتھ بنانا ہوتا رہی تھا تو میں اس میں یہی والے کیوب ڈالتی ہوں تو مجھے بہت پسند آتا ہے پدینے اور دھنیے والی چٹنی اور سب اس میں جائے تو چھوٹی سی پرپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے عام بیسک چیزیں کوئی خاص پرپ میں رمضان شریف میں نہیں کرتی مجھے دراصل یہ پکوڑے اور یہ اس طرح کی رول سموسی اس طرح کی ہم آئلی چیزیں میں زیادہ نہیں بناتی کیونکہ بہت زیادہ ویڈ جو ہے نا یہ بڑھاتی ہیں تو میں سمپل سے بس ہی جو ڈیلی روٹین کے سالن میں ہمیں ایزی رہے اور چٹنیوں میں ایزی رہے تو وہ میں نے پرپ کر کے رکھ دی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ